یہ جا رہی ہے یہ بیاری سٹی اور بیاری سٹی کیا آپ سب کو امید خیر خیرے سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امار اکرم ویلوکس اور میں ہمیں بھی امار اکرم اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو جی آج کے سینس ہیں میرے ساتھ ہے جی نور حسن اور میں اور یہ روڈ اور یہ میرا گندہ سا موٹ سائیکل ٹھیک ہے تو جی یہ روڈ جا رہا ہے نوری کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے روڈ پیرووال یہ روڈ جا رہا ہے جی پیرووال تو ہم دونوں جی صبح صبح کے سے نکلے ہیں ٹائم کی ہو رہا ہوں ساتھ واج کے ستارہ منٹس ہم لوگ جا رہے ہیں ہاسل پور یہاں سے ہاسل پور ہمیں تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر پڑتا ہے صبح صبح نکلے ہیں تو انشاءاللہ دو سے سیل گھنٹوں میں ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ وہاں پہ جو کام ہے اب رستے کے سارے نظارے لیں تو یہ وہی جنگل کا ایریا جو آپ لوگ کو پہلے دکھایا تھا یہ پیرووال والا روڈ بڑا مزے کا درمیان سے جا رہا ہے تو چلتے ہیں آگے پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی میں اس جگہ سے وائس آور کر رہا ہوں کیونکہ بائیک پہ تھے ہوا کا آفش اور آ رہا تھا تو جی آپ سب سے پہلے تو چیک کریں سورج کے تلو ہونے کے مناظر ٹھنڈ ٹھنڈا موسم تھا سورج تلو ہو رہا تھا اور جی یہ ساتھ ساتھ جنگل کے ساتھ ساتھ روڈ جا روڈ بھی بڑا مزے کا ہے سنگل روڈ ہے لیکن کارپیٹڈ روڈ یہ ساتھ ساتھ جنگل کی جالی نظر آ رہے ہوگی آپ کو یہ جالی جانوروں کی حفاظت کے لئے لگائی ہوئے کہ جانور نہ ایدھر آئے نہ لوگ ادھر جائیں تو یہ جی پیرووال سے نکلو تو یہ ہے جی کچھے کھو اور ویہاڑی روڈ تو یہاں سے جی تقریباً ویہاڑی ہمیں پینتیس کلومیٹر دور تھا تو ہم دو بنے تھے بائک پر گفشپ لگاتے جا رہے تھے ٹھنڈا موسم تھا سکون سے جا رہے تھے تو ہم یہاں سے جی بیہاڑی گئے ہیں بیہاڑی سے آگے پھر ہم لوگ لڈن پھر جی ہم گئے ہیں حاصل پور تو روڈ مزے کا تھا مزار تھا سفر کا یہ ہے جی بیہاڑی سٹی اور بیہاڑی سٹی پہنچ رہے ہیں اب ہم نے بیہاڑی بھی جانا بیہاڑی سے بھی آگے جانا جو لوگ بیہاڑی میں رہے ہیں ہم کو سلام جی بیہاڑی پیچھے ہم نے بیہاڑی پہنچ رہا ہے ہم نے بیہاڑی سٹی میں رکھے تو آئل چینج نہیں ہوئے تو دکانیں بھی زیادہ نہیں کھولی بھی تھی لیکن ایک بھائی کی دکان کھولی تھی ہم نے یہاں سے آئل چینج کرایا بائک کا ایک مہینہ ہو گیا تو آئل چینج نہیں ہوتا تھا میں ان کا چینج گرہا تھا کہ سفر آسانی سے گزر ہوں جو جی حاصل پور ہم سے رہ گیا تقریبا تقریبا کوئی پندرہ سولہ کلومیٹر تو رستے میں بھی آتا ہے یہ ہیڈ سلام ابھی اس پہ پڑھیں ہم وہاں پہ دیکھیں تو کتنا را چک رکھتے ہوں گا یہ سارے مجلی پہ پڑھنے والے ہیں استاجی روڈ چیک کریں یار ماشاء اللہ سے ہیڈ سلام کرو تو تو حاصل پور کی طرف جاؤ تو یہ روڈ جا رہا ہے درختوں کی کیا خوبصورتی چھاؤں اور ساتھ ساتھ نہر چل رہے ہیں روڈ کا مزہ ہی آ گیا تھا انجی تو صبح میں جی ساڑے چھے بجے گھر سے نکلا تھا یہ میرا دوست میرے ساتھ ہے نور حسن تو جی ہم لوگ آئے ہیں حاصل پور حاصل پور شہر میں بھی بیٹھیں آگے ہم نے کسی علاقے میں جانا ہے حاصل پور انتظار کر رہے ہیں دوست کا وہ آئے گا اور آگے ہمیں پھر لے کے جائے گا ہم بائک پہ نکلے ہیں حاصل پور ہم آئے ہیں بارستہ پیرووال کچھا خوب اس کے بعد ہم بہاڑی بہاڑی کے بعد لودن لودن کے بعد آپ پہنچے ہیں ہم حاصل پور تقریبا ہمیں بائک کے اوپر ہمارا سفر بنتا تھا دو سو کلومیٹر کے قریب بائک کے اوپر لگیا تقریبا ہم تین سے ساڑے تین کھنٹے لگ گیا ہم نے ایک جگہ صرف چائے کی بریک لی تھی اور ہم آگے ہیں ہم حاصل پور کس لے آئے ہیں حاصل پور اس لے آئے ہیں یہاں سے لینی ہے چولستانی گائیں چولستانی گائیں انہی علاقوں کے بھاولپور ویاری حاصل پور آگے جو مذہب علاقے ہیں چولستان کے علاقے ہیں یہ سارے یہاں پہ چولستانی گائیں پائے جاتی ہے تو اس لے یہاں پہ آئے ہیں اب یہ علاقے میں جائیں گے گائیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ لے کے جائیں گے تو ہم نے جہاں آنا تھا جہاں پہ بیٹھے تھے مسجد پہ تو حاصل پور سٹی تھا اس سے تقریبا کچھ تیرہ چودہ کلومیٹر اندر سفر تھا گاؤں کا وہاں آئے ہیں جی گائیں لے لیں تو یہ ہے جی گائیں ساری پھیڑ رہی ہیں ان میں سے جی ایک جو پسند آئی جو ہماری پسند تو نوری پسند آلی گڑی گالے پسند ہے پسند تو سب ہی ہیں پھر ہمارا اپنا ہمارا رینجمنٹ کا پروبلم ہے جیتنا رینج ہو پائے گا پھر اس کے حساب سے ہی لیں گے تو بھی رو ساری گال ہے رینجمنٹ دی رینج دی ٹھیک ہے رینج تو پیجان اتھے ہیں نے کو چار پانچ آٹھ دس لڑکہ لی کہاں بھی ہیں ٹھیک ہے میرے نیڑے جہاں وہ چھانت لائے کے آ رہے ہیں پیجان جی کہیں چیک کریں کیا بات ہے ماشاءاللہ آرڈر ہم نے جو جانورا فائنل کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جونسا لینا ہے آیا گا تو وہ صبح ہم تو ابھی واپس چلے جائیں گے تو دکھاتا ہوں آپ کو کونسا باکین کی یہ سارے جانور ہیں یہ تو تھوڑا سیاں باکی لے کے چلے گیاں یہاں سے یہ جا رہی ہے یہ یہ والی ہے یہ والی ہے کہاں یہ ہے جی کہاں ہم نے پسند گیر کے نیچے بچھا ہے جن کے پاس ہم آئے ہیں حاصل وہ اتنے سے مرکے ہیں شیاس بھائی یہ جی ان کے قزن ہیں تو ان سے لیے جی گائیں تو یہ خلط خال ہوم ڈلیوری کریں گے ہماری گائیں کی وہیں پہ آگے پھر ان سے دوبارہ پہلیں گے ترکی طرف گامزن ہے تو رستے میں جی آتا ہے ہیٹ سلام حاصل پر اور بیہاری کے رستے میں وہاں بھی جو رکے ہیں جی مچھلی کھانے مچھلی آگی ہے ہماری اس بندے کی فرمایا ہے جی مچھلی کھانے کی مچھلی کھا لیں پھر چلتے ہیں آگے کے سفر آگے کوئیڑا سفر پڑا تھا گریپن ڈیٹھ سو کلومیٹر اپسی یہ رستے پہ وہ ڈالاں ٹینکی والا اپسی بھی جی ان کا بھئی ایکسیڈنٹ ہویا بڑا ہے بڑا ہیوی قسم کا بندے بگیر ابھی زخمی ہیں ڈالے والے بھی اور گاڑی والے بھی ان کو لے گئے ہیں جی ہسپیٹر لائی بھائی دن ہم لوگوں نے دیکھا بڑا کم پر آگے اپسی بے جی ابھی بھی ہڈی پہنچے ہیں ابھی آگے بڑا سفر کارنا ہاں جی تو ابھی جی ہم سفیرووال پہنچ targeting پیرووال جنگل کی طرف جا رہے ہیں دو 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 یہ جنگل ہے چیک ہے یہ تو تھوڑی تھوڑی بات ہی آرہی اب آکے جب جنگل آئے قا severe دکھاتا ہə پڑی ہیں گاہیں ہیں ہر اس رسطے پہ تھوڑ اندر بھاندیا تکاو یہ بھی کھڑا ہے یہ ہے جی وہ گائیں جب ہم نے لی ہے یہ ہمارے پہلے والی گائیں ٹھیک ہے یہ جو اب آئی ہے ابھی رسی رسی اس کو نہیں دیں یہ جی اس کا پیارا سا بچہ یہ بچہ ہے نیچے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ابھی تھوڑی کمزور رہا ہے کیونکہ جہاں سے ہم نے لی ہے وہاں پہ پھرنے ٹرنے والی ہوتی ہیں آپ کھائیں گی کھڑی ہو کے پھر اس کی صحت صحیح ہو جائے گی بالکل چولستانی نسل جی تو گائیں بڑا سفر کر رہے گی آئے بھی تھی تھوڑی سی ڈھلی ہوئی بھی تھی تھوڑی کمزور بھی ہے کیونکہ روحی میں چرتے رہے ہیں چولستانی جو گائیں نا یہ ہے بھی روحی کی چولستان کے علاقہ سہرائی علاقوں کی اس کا جی دودھ کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ گاڑا ہوتا ہے یہ دودھ بھی اچھا دیتی ہیں اور جب اس کا بچھا جو ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے بڑا خوبصورت تیار ہوتا ہے تو اس لئے جی شوک کی خاطر اتنا سفر کیا ہے اور کوئی کیا مسئلہ تھا شوک کی خاطر اتنی دور گائیں ہیں بائک پہ اتنی سفر کیا ہے تو جی بتائیے گائیں اور بچھا آپ کو کیسے لگیں ہیں اور ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تب نہ خیال رکھیں اوکے اللہ پھر ابھی فیلال لیزر کروا رہا ہوں